کے دعوے بھی اور ای وی ایم پر سوال بھی تین راجیوں کے بعد اسی مددے پر ساپ سنگیا تھا کیونکہ تینوں ہی جگہ سے بی جے پی ہو گئی تھی باہر اب ایک بات پھر سے لوگ سبح چناؤں میں یہ مددہ اٹھایا جا رہا ہے کل ملا کر آپ کو بتا دی جیسے اندناک جیسی سیٹے ہیں اس میں دو تین فیز میں ووٹنگ ہے اس لئے ایسی سیٹوں کو ہٹا دیا جائے تو تین سو دو سیٹوں پر ووٹنگ کے ساتھ ہی لگ بھگ آدے ہندوستان میں ووٹنگ ختم ہو چکے ان تمام مددوں پر چرچہ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہی ہے کہ ہتیا کا آروپی تک بی جے پی ادھیاکش کو بتا دیا ہے راحل گانی نے سودان چودر ویدی راشتر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلا سوال سودان چودر ویدی جی دیکھیں بات کافی دور تک پہنچ رہی ہے بی جے پی ادھیاکش کو سیدھے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے راحل گانی نے اس پر بھی آپ کی ٹپڑی دوسری طرف آج کی سیٹیں اگر آپ دیکھ لیں تو گجرات میں نریندر موڈی کے لیے اپنے گڑھ بچانے کی اگر چنوٹی ہے خاص طور پر سوراش اور تمام علاقوں میں تو دوسری طرف آج کی جو سیٹیں اتر پردیش کی رہی ہیں انہیں تو یاد او لینڈ کہا جاتا ہے اور برچس بتا جا رہا ہے کہ گھٹ بندھن یہاں پر نکال لے جائے گا انجرہ جی دیکھیں بات حقیقت تک پہنچ رہی ہے چونکہ آج کے دو گھٹنا گرم دیکھیں ایک طرف ایوی ایم کو لے کر وپکش کے نیتاؤں دوارہ تمام پرکار کے آروم اور راحل گاندھی کے دوارہ ہمارے راشتری ادیش کے لیے اپنی عادت اور کانگریس پارٹی کی روایت کے حساب سے ایک نیائیتی گھٹیاں بے بنواں بے بنیاں اور واہیہ داروں یہ دونوں ملا کے کیا دکھاتے ہیں کہ ہارتہ ہے دکھ رہی ہے تین چرن ہوئے ہیں تین چرن ہوتے ہوتے یہ اتر پردیش کے تینوں دل دھراشائی ہو گئے ہیں اب یہ بہت صاف نظر آ رہا ہے ابھی مدان تین سو سیٹوں کے پار ہوا ہے چناؤ پرنام آنے دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی تین سو کے پار آپ کو نظر آئے گی ای وی ایم کی چھیڑ چھاڑ ہمیں شاہ جی کے لیے ابھدر شبدوں کا پریوگ یہ اس پشت روپ سے درشارہ آئے کہ کانگریس پارٹی اور ہمارے انوی پکشی دل اپنی اوش شمبھاوی ہار کے بہانے ڈھونڈنے میں ابھی تک جھٹ گئے ہیں اور بے حد باوکلاہٹ اور کھسیاہٹ میں راہو گاندی اس گنگ کی ابھدر بھاشا کا پریوگ راجیب جی جواب دیجئے باوکلاہٹ کھسیاہٹ اور اسی کے ساتھ بی جے پی ادھاکش پر جو آر اوپن کا اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے اور ساتھی یہ جو ای وی ایم کا رونا ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں سچی ویدگرو تینی جو ایک سگنڈ سر آپ سے مافی کے ساتھ پردھان مطبی کی تصویریں دکھائیے کیونکہ آج جب وہ سوہ ووٹنگ کے لیے گئے تو جو وہ آگے اپنی کھلی چیپ میں گئے اس کو آپ لوگ روڈ شو کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی شکایت کی رامائنڈ میں چھپائی ہے سچی ویدگرو تینی جو پریے بولی بھے آس راج دھرم تینی تو ہوئی کری بے گی ناس تو میرے میں تو پروکتہ میں ہم لوگوں ستے بولنا چاہیے بھارتی انتہ پارٹی کو سب سے بڑی چنوٹی پرائی میسٹر کو یہ کہنا پڑا گجرات میں کہ اگر پوری سیٹ نہیں آئی تو مجھا نہیں آئے گا گجرات کے پرسوں کا آپ میٹنگ دیکھ لیے اٹھا کر کے اس کا مطلب بہت سپسٹ ہے انجنا جی کہ بھارتی انتہ پارٹی نے پدار منتری موڈی نے گجرات میں بھی اپنی ہار مان لی ہے اپنی ہار سوئی کار کر لی ہے پہلی بار اور بھارتی انتہ پارٹی کو بہت سپسٹ کر دوں کانگریس پارٹی جو ہے چناؤ پرچار میں مددہ آدھاری چناؤ پرچار کر رہی ہے بہت سپسٹ ہے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ سبھی سیٹے آنی چاہیے وہ تو سبھی سیٹوں کو تارگیٹ تک کر رہے ہیں کانگریس جیسی پارٹی کتنے سیٹوں پر لڑ رہی ہے پورے دیشوں مجھے بتائیں موڈی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی چیٹے ڈیکلیئر کر چکے ہیں 4217 523 سیٹوں پر آپ لڑ نہیں پا رہے ہیں سبھی سیٹوں پر لڑ تک نہیں رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی سیٹوں پر لڑ رہے ہیں آج ہم دیکھئے گا انجنا جی کہ قریب قریب 421 اور 428 سیٹیں ہم دیکلیئر کر چکے ہیں اور نشرت روپ سے بھارتی انتہ پارٹی کو کہ مدہ داری چنان پرچار میں نشرت روپ سے کانگریس پارٹی کی ویجے ہوگی اور بہت اس پر کہہ دیتا ہوں آہ دیکھے جرا کس میں کتنا ادم جم کے رکھنا قدم میرے ساتھی آہ آگے نکل آئی کانگریس بی جے پی پیچھے رہ گئی اور بی جے پیچھے نہیں گی بلکل ایک ساتھ جواب دیجئے گا سودانچو جی رکھ جائے گھنشام جی سے پوچھ لیں کہ گھنشام جی پھر EVM خراب ہو گیا تیزرے پیز میں دیکھیں اجنا جی جب لوگ یہ tweet کرنے لگے میں آپ کو انیت پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہاں کہیں پہ کچھ گاؤں والے کسی EVM کو توڑ دیں کی چل نہیں رہا تھا یا بٹن دمانے پہ کسی اور سیمبل پہ جا رہا تھا آپ مجھے ایک بات بتائیے صرف ایک ہی پارٹی ہے جو جشن مناتی ہے اگر لوگ vote نہیں ڈال پاتے ہیں وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک نیتہ complaint نہیں کرتا چاہے وہ کہرانہ کا چناؤ تھا یا آج کے چناؤں لوگ دھوک میں تمتمائی دھوک میں لوگ کھڑے رہے محلائے کھڑے رہے کبھی شاروخ خان سے گانا بنواتے ہیں کبھی کسی اور سے گانا بنواتے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں vote کرنے پہنچو تو vote سے ان کو کہاں ڈر ہے آپ جو جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایڈی ام کا بیرو دعو رہے ہیں اس میں بیرو دعواز نہیں ہے آنجرا جی آپ یہ بتائیے نا کہ جب دوسرے چرانے ان کو پتا چلا کہ پکا ان کی ہار سنشت ہوتی جا رہی ہے تو یہ لوگ پرگیا سنگھ ڈھاکور کو لے کے آئے تیسرے چرانے پتا چلا کہ اب تو کچھ بچنے کا سینیریو ہی نہیں ہے تو سنی دیول کو لے کر کے آگئے انت چناغ ہوتے ہوتے یہ لوگ دعوز ابراہیم کو لے کر کے آ جائیں یہ چناغ نہیں جیت سکتے سدانچی جی اس کے پیدا آپ دولو بھی تو ان کی پارٹی یہ کیوں بیٹ جشت منا رہی ہے جب لوگ دھوک میں کھڑے رہتے ہیں اور ووٹ نہیں ڈال پاتے ہیں تو ان کی پارٹی جشت کیوں مناتی ہے ان کے منتریوں کے رہتے ہوئے پوزش کو ریٹ کیوں ڈالنی پڑتی ہے گرشیام جی استر پردیش میں ان کے اوپر ریٹ ڈالی گئی کیوں گرشیام جی ایک چھٹکی یاد آگئی یہ کہا جاتا ہے اس چھناہوں کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو سماجوادی پارٹی یا بہوزن سماج پارٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی ایک کی ضرورت پڑے گی تو آپ ابھی سہی بھگل گیر ہو لیے کیا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی بیبخش میں بیٹھے گی اس کو جس کی ضرورت پڑے وہ اس کا سہیوگ لے سکتی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ the nation wants a new prime minister دیش ایک نیا نیا سنگکلپ کے ساتھ نیا وکلپ چننے جارہا ایک نیا پردھان مدلی چننے جارہا ہے نیا پی ایم بنائیں گے تو ای بی ایم کا رونا بند کرنا ہوگا نا سر دعوت ابراہیم کو لائے ایم کا جنسہ دار کر دیا ہے تیواری جی شاشی شکر جی نے ایک بڑی اچھی بات کہی جرامہ اس پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ وہ بی ایس پی کو تارگٹ کر رہے ہیں سودانشو جی کیوں سودانشو جی دیکھیں حمید سے ڈر کر تو یہ ستھی ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے اوپر لگے آروپوں میں رتی ماتر بھی سچائی ہوتی تو بابوا کو گوا کی گوڈی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تو آپ نے جو کہا بگل تو چھوڑیے ہاتھ گوڈی میں جا کے بائٹھ گئے ارے سر یہ گوڈی گوڈی اچھا نہیں لگتا پہلے کہتی تھی چڑ گنڈن کی چھاتی پر موہر لگاؤ ہاتھی پہ اب ان کے لئے ہو گیا سب گنڈے چڑ گئے ہاتھی پر چلے گی گوڈی چھاتی پہ کوئی بات ہے اب میں ایوییم پہ آتا ہوں دیکھیں چودہ کا لوگ سبحہ چناؤ جیتنے کے بعد جو ہم پہلا چودہ ویدھان سبحہ کے چناؤ اکتر پردیش میں ہوئے ہم دس ہارے ایوییم سہی تھی دلی میں ہمارا سوپنا صاف ہو گیا ایوییم سہی تھی بیہار ہم ہارے ایوییم سہی تھی ہم گورکپور ہارے پھولپور ہارے کھرانہ ہارے ایوییم سہی تھی اجمیر ہارے منصور ہارے ایوییم سہی تھی پنجاب ہارے کرناٹک ہارے ایوییم سہی تھی مدھا پردیش شتیزگاڑ راجستان ہارے ایوییم سہی تھی بھائی سب جگہ سہی تھی تو اب غلط کیول اس لیے ہے کیا باک کو صحیح صحیح تصویر دکھنے لگی ہے کہ 23 مائی کو کیا تصویر آنے والی ہے اس تصویر کا بچاؤ بچانے کے لیے ٹھیک ہے سنجا جی ایک سے ایک سے میں ہوں گی سر سنجا جی پھر بول